السلام علیکم guys آپ سب کیسے ہیں میں امید کہتی ہوں چھک ٹاک ہوں کہ آج میں سب کے لیے بہت سپیشل ریمیڈی لے کے آئی ہوں اگر آپ کی سکن بہت ڈل ہو چکی ہے اگر میو کا سیزن ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آرہا سکن پر گلو کیسے لے کے آنا ہے تو اس ریمیڈی میں اس مسئلے کا حل ہے اس ایک ٹوٹکے سے آپ کی سکن پر گلو آئے گا آپ کی سکن بلکل فریش ہو جائے گی یہ ایسے لگے گا جیسے آپ نے ابھی دہ زیدہ دہ فیشل کروایا ہے فیس پہ آپ کی سکن کے داگ تبھی سارے ریموو ہو جائیں گے اور فریکلز بھی ختم ہو جائیں گی چلنے فرنس میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو اس ریمیڈی میں کیا چاہیے میں نے تربوز لیا اس کے پیسیز کٹ کیے اس کے بیچ میں نے الائدہ کر دیے اور اس کے بعد میں نے یہ جوس پناہ لیا اس کو سٹین کر لیا تو ہمارا جوس بلکل ریڈی ہو گیا اس کے ساتھ یہاں پہ ملوں گی بیسن بیسن ہماری سکن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہماری سکن کے پورس کو کلوز کرتا ہے اور کلر فیر کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے یہاں پہ 2 تی سپون میں نے بیسن ایٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ ایک چمچ میں یہاں پہ یوگرٹ ایٹ کر دوں گی دہی ہماری سکن کو بہت فریش کرتا ہے ہماری سکن پہ گلو لاتا ہے ہماری سکن کے جو جتنی بھی لائنز ہیں رنگلز آ چکی ہیں چھوٹی چھوٹی سی لائنز بن چکی ہیں اسے ریموو کرتا ہے ہم پیس بنا لیں گے بہت زبردست ہوتا ہے سکن کے لئے بھی تربوس اور کھانے کے لئے بھی تربوس بہت اچھا ہوتا ہے سکن کو بہت ہی اچھے سے فیر کر دیتا ہے تربوس ضرور کھانا چاہیے اور یہ سکن پہ بھی لگانا چاہیے یہ بہت اچھا فیس پیک آج ہمارا ریڈی ہوگا اور لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے فیس کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے ایک برش لینا ہے اور برش کی مدد سے آپ نے اپنے فیس پہ اپلائی کر لینا ہے ٹھیک ہے اور جب ڈرائی ہو جائے یہ پندہ سے بیس منٹ پر ڈرائی ہو جائے گا آپ نے سادے پانی سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی سوپ فیس واش استعمال نہیں کرنا چار سے پانچ گھنٹی آپ کو ریزلٹ ایک ہی بار کے استعمال سے مل جائے گا یہ بہت اچھی ریمیڈی ہے ہم سب کے لیے میں بھی یہ استعمال کرتی ہوں ڈیلی استعمال کرتی ہوں آپ ڈیلی استعمال کر سکتے ہیں بہترین ریزلٹ کے لیے ٹھیک ہے اور ویک میں آپ دو بار بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اچھی اچھی سی ریمیڈی آپ کو جلد مل سکیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بولیوگا اللہ نگوان